جن کا ذکر کیا جائے گا ان کا تعلق عدالت سے ہے قادی سے ہے جج سے ہے چاہے وہ کمر عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کرے یا گھرانوں کے اندر کبھی پنچائت کبھی بیٹھتی ہے کچھ علاقوں میں گھرانوں کے بڑے بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو کچھ کو فیصلہ کرنے کا اختیار اور آثورٹی ملتی ہے چاہے وہ گھر میں ہو خاندان میں ہو قبیلے میں ہو پنچائت میں ہو یا عدالت کے اندر ہو اس سب تناظر کے اعتبار سے ذہن میں رکھئے گناہ کیا ہے فیصلے میں نائنصافی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو دعوش شریف کی نوایت ہے آپ فرما رہے ہیں جو حق کو پہچان کر بھی فیصلے میں نائنصافی کرے وہ جہنم میں جائے گا جو حق کو پہچان کر بھی فیصلے میں نائنصافی کرے وہ جہنم میں جائے گا اور وہ بھی جو جہالت کی وجہ سے فیصلہ کرے یا جہالت کے ساتھ فیصلہ کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا جہالت کیا ہے لاعلمی کا ہونا علم حاصل نہیں کیا فیصلہ کرنے تو جارے مگر شہالتوں کا لینا پوری تفصیل کا سننا اس کے بغیر جہالت کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا یہ ابو دعوش شریف کی روایت ہے یہ دو جرائم کا ذکر ہے نمبر ایک حق پہچان کر بھی صحیح فیصلہ نہ کرنا فیصلے میں نائنصافی کرنا ایسا شخص جہنم میں ہوگا اور نمبر دو جہالت کی وجہ سے صحیح علم حاصل نہ کرے اور شہادتوں کا حاصل کرنا پورے مقدمے کی تفصیل کا علم حاصل کرنا اور اس کے بغیر جہالت کے ساتھ فیصلہ کرے وہ بھی جہنم میں ہوگا اب کوئی عدالت کے جج کی کرسی پر بیٹھا ہو یا گھر میں بیٹھا ہو خاندان میں بیٹھا ہو پنچائت میں بیٹھا ہو آفس میں بیٹھا ہو قبیلے کے سربراہ کے حیثیت میں بیٹھا ہو پہچان گیا اور پھر بھی ناحق فیصلہ کرتا ہے ٹھکانہ جہنم میں ہوگا فیور کرتا ہے ٹھکانہ جہنم میں ہوگا اور جہالت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے جیسے کہ وضحات کی گئی تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عداف سے محفوظ سرمائے فیصلے ناظرین کرام ہمیں کبھی گھر میں بھی کرنے ہوتے ہیں ذہن میں رکھیے گا وہاں پر بھی حساسیت ہو اور آفیس کا معاملہ بزنس کا معاملہ ہو مارکٹ کا معاملہ ہو شہر کا معاملہ ہو ملک کا معاملہ ہو کسے باشر یہ احادیث سامنے رہے سامنے رہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے